موسیقی 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 کہ ہمیں دردنا کیا ہے اور ریکسین میں یہ تو بہت افسوسا اور دردتا بات ہے جسو اگر مکتب ہی ڈاکٹس نام نہیں ہو سڑکوں پہ اور کسی نہ ہو گھر کا بھی ڈاکٹس ایسا عمل کرتا ہے تو بھی ریکسین تو ہونی چاہیے سرکار کے پاس نہیں کی یہ بہت افسوسا چیز ہے اور سرکار کے پاس کیوں نہیں ہے کہ بہت ساری بجوہ آتے ہیں منخف جاتے ہیں لیکن ایسے عمل یہ ہے اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ایکسی طاقت کی کہتے ہیں بہت طاقت بر کی کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انسانیت کو بھی بچا پارے تو آپ کی ساری جو طاقت ہے کسی کام کیلی نہیں ہے انسانیت کے لیے جب ہم کام کریں گے انسان کو جب ہم محفظ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ طاقت بر کہلائیں گے اور کچھیاں بھی بچھا سکتے ہیں ساریم صاحب ایک مسئلہ اور بھی ہے یہ جو اگر میں بات کرلوں جا رہی ہے اگر ان کو زہر دے کر مارنے کی بات آتی ہے تو انٹرنیشنل انجیوز ہیں انیمل رائٹس جو ہے وہ یاد آتے ہیں لیکن جب حکومتی سطح پر بات کرتا ہوں میں تو پکڑ دھکڑ کا معاملہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ ان کو ٹیک اپ کر کے کئی اور جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے دیکھیں انٹرنیشنل انجیوز ہیں یہ تو ہمارے لئے بلکن بہتار ہیں اور اگر اس کو چلی افتر کی انیمل رائٹس والے کو تو وہ لیچر کیا ہے ناسترنیشنل لائیں چیزیں لائیں میڈیشنل لائیں نظام لائیں یہاں لگا دے اسے نہ پپلک منہ کر رہی ہے نہ گوارمنٹ منہ کر رہی ہے کچھ چیز کے تجار میں پھر یہ گوارمنٹ کے پاس یہ پپلک کے پاس یہ جو ملکی سطح پر جو نظامات ہوتے ہیں وہ کچھ طریقے جس کے روکے آئے گا ایسا کمی ہے کہ انسان کو مار دیا جائے اور دوپ کو بچا لیا جائے تو جاندر کو کسی کو بچا لیا جائے تو یہ جسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ انسان مار دیا جنہیے پہ تیار ہیں لیکن جاندر کو مر جائے اس میں جو ہے نا انیمال ایک بچا لیا جائے تو یہ چیزیں مطلب پر کام کریں گولنا بہت افان ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھ کے سکے گول دیتی ہے یہاں سے لوگیں انیمال غائش کے بات کرنے والے بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خود جہاں سے سالین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ان آوالہ کتوں کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے حکومت کو کیسے ٹیک اپ کیسے کرنا چاہیے ان کو لیکن میں کپئی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو دولیاں مار دیں کہ آپ اس کو زہر سے مار دیں ان کے لیے جب ہم اس کی گروت روم پر اس کی نظام ہے اس میں میڈکنز ہوتے ہیں اس میں بچے نہیں کرتے پر یہ آئیں گا تو جو بھی ان کی عمر ہوتے وہ گزار لیتے ہیں اسے کے ساتھ اگر ان کو بیٹھنی کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں تو لوگوں کو اثر نہ کریں تو بہت پاری بہتری ہو جائے گی ایتن درستے بعد چار سال سے بعد اس کی یہ ختم ہو جائے گی لیکن ہم کچھ بھی نہیں کریں تو پھر تو انسان کو آپ نے کہا جانور سے بھی جسے لے گئے کہ جانور عزیز ہوتے ہیں اور انسان جو میں اپنا چلی کیا ہے وہ تو پھر دینا ہے کہ پھر تو کچھ انسان بہتری ہے تو ان کو آگیا آنا چاہیے اور بجائے کہ جو جوہرمس کو یہ عوام کو نظام مکھائے تو خود اس نظام سے کام کرنے آتا کہ انسان کو جینا ویکسین کریں جیسے بھی ان کو رکھنا ہے سمالیں اور نہیں تو پڑی جگہیں ہیں آئی ویس میں پڑی نہیں ہیں وہاں جال لگائیں اور رکھیں ان کو کھانا پینہ دیں اور جس کسی نہیں ہے پھر دونے کے لیے عمل کر کے دکھائیں تھوڑے سا اچھا کیسز بھی بڑھتے ہیں پھر جب ویکسین کی بات آتی ہے انٹی ریبیز انجیکشنز جو پورا کورس ہوتا ہے وہ اگر میں دیکھوں دہی علاقوں کے اندر جو اسپطال ہیں جو میڈیکل سٹاف ان کے پاس یہ میڈیزن ہی موجود نہیں ہے ویکسین ہی نہیں ہے یہ کتنی الارمنگ سیچوئیشن ہے بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دوپس ہیں نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے وہ تو ملک بات ہو گئی لیکن انسانوں کے ہی ریکسنی میں یہ افسوسنات بات ہے اور آج کٹ ہم ریکسنی میں ایسپورٹ کر رہے ہیں یہ اور زیادہ افسوسنات بات ہے ہم خود کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں ہمارے پاس خود کیوں نہیں مرزکر ہو رہی ہے ملک کس چیز کی کمی ہے پاکستان نے اور کیا کمی ہے پاکستان کے اندر اگر یہاں آئی آپ دیکھیں کہ ذرا سے لائسنس ملے تو آج کتنی برینڈز آگئے گاڑیوں کے اندر کہ ہم سمجھ میں نیارا کہ کون کی داری تھی کون کی داری بری ہے کون کی لینی چاہیے کون کی لینی چاہیے یہ میڈیسن کے اندر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یعنی انسان کو بچانے جو لیے کوئی چاہ حمل کرنا بلکل ایسا ہی بہت شکریہ سالی بنی صاحب آپ کے اس ویوز کا ناظرین اب کونکوریڈنگ ریمارس یہاں پر دینا چاہوں گا اگر میں بات کروں ان آوارہ کتوں کے حوالے سے جو گلی محلے کے اندر اس وقت آپ کے اردگرد گھر کے باہر بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہوں گے اور جن کے کاٹنے سے جب ریبیز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد انٹی ریبیز جو انجیکشنز ہیں وہ موجود نہیں ہیں اسپطال انتظامیہ کلیم کرتے کہ ہمارے پاس ایسے انجیکشنز ہیں نہیں دوائیوں کی کمی ہیں یہ تمام چیزیں مینیج کرنا حکومت کا کام ہے چاہے ان کو پکڑ دھکڑ کر کے آپ کہیں لے جا کر چھوڑ دیں یا پھر اگر دوسری بات جیسے ماضی کے اندر دیکھا جاتے تھے زہر دے کر مار دیا جاتا تھا انٹرنیشنل انجیوز ہیں یا پھر انیمل رائٹس جو آکے بتاتے ہیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ ان انجیوز کو خود پہل کرنی چاہیے کہ انہوارہ کتوں کو اڈاپ کر کے اپنے پاس رکھ لیں یا اس کو یہاں سے دور لے جائیں انسانوں سے یا بچوں کی جان کو اٹلیس بخش دیا جائیں بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک اس سے ضرور پہنچانے جب تک لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ